کنات کی بدولت رزق میں فراوانی ہوتی ہے کنات اور خودداری سے جنت کی زمانت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنات شکر گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے رہت اور سکون اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے مال پر کنات اختیار کرتا ہے عزت اسی بندے کی ہوتی ہے جو کنات اختیار کرتا ہے کنات پسند جو شخص ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں لئیس المسکین اللہ یتوفو علن ناس مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر لگاتا ہے لوگوں کے گرد تواف کرتا ہے تَرُدُّهُ الْلُقْمَةُ وَالْلُقْمَةَانِ وَالْتَمْرَةُ وَالْتَمْرَةَانِ ایک یا دو لکموں ایک یا دو خجوروں کا لالچ اسے گماتا پھرتا ہے کبھی ایک بندے کے پاس کبھی دوسرے بندے کے پاس ایک ایک دو دو روپے اکٹھا کرنے کے لئے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس وَلَكِنْ مِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًا يُغْنِهِ بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اتنا مال ہو کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے وَلَا يُفْتَنُ بِهِ نَا وَمِسْكِينَ نَزَرَتَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ کہ لوگ اسے صدقہ دیں وَلَا يَكُومُ فَيَسْعَلُ النَّاسِ اور نہ وہ کھڑے ہوکا لوگوں سے مانگتا ہے وہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتا اس کے چہرے سے بھی آپ نہیں پہچانتے اس کے کپڑوں سے بھی آپ نہیں پہچانتے وہ لوگوں سے مانگتا نہیں ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کنات اختیار کرتا ہے اللہ کی ذات پر توقل رکھتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل امیری جو ہے نا یہ دل کی امیری ہے اصل امیر وہ شخص ہے جو دل کا امیر ہے اور کنات پسند شخص ہی دل کا امیر ہوتا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبا ذر اترا کسرت المالی ہوا الغنہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت کی فراوانی دولت مندی ہے وہ کہتا ہے میں نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ ہاں اللہ کی رسول آپ سلسل نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ مال و دولت کا کم ہونا فقیری ہے وہ کہتا ہے میں نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ جس کے پاس مال ہے وہ امیر ہے جس کے پاس مال نہیں ہے وہ فقیر ہے آپ نے فرمایا اِنَّمَا الْغِنَا غِنَا الْقَلْبِي وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِي اصل دولت مندی تو دل کا غنی ہونا ہے اور اصل فقیری دل کی فقیری ہے امیر وہ ہے جس کا دل امیر ہے اور فقیر وہ ہے جس کا دل فقیر ہے چاہے دولت کے امبار لگے ہوں لیکن وہ خرچ ہی نہ کرے بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کرے اپنے مال کو سمال سمال کر رکھے یہ فقیر آدمی ہے حضرت حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْقَانِوْ غَنِيٌ وَإِنْ جَاعَا کناعت کرنے والا غنی ہوتا ہے اگرچہ وہ بھکا ہو وَالْحَرِيسُ فَقِيرٌ وَإِنْ مَلِكِ اور حریص فقیر ہوتا ہے اگرچہ وہ بادشاہ حریص زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنا مال اکٹھا کرنے کی حوص اگرچہ وہ بادشاہی ہو اسے فقیر ہو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ میں کناعت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا مال آیا جب جنگیں شروع ہوئیں مالِ غنیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں پانچویں حصہ آتا تھا ہمارے پاس مال آئے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری خواہش ہوتی ہے بہترین گاروں ہونا چاہیے آلی شان گر بہترین کاروبار سیٹ کر دوں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے بہترین گاڑی لے لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بڑا مال آئے تھا جنگِ حنین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو بکری آئی تھی نا پوری وادی بکریوں سے بری ہوئی تھی وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیانی حصہ شنکڑوں بکریوں صرف بکریوں جو آپ کے حصے میں آئی ایک بندہ کھڑا ہوا کہاں لگا اے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرلوں گا اگر یہ ساری بکریوں آپ مجھے دے دیں آپ نے مجھے لے لو ساری بکریوں ساری بکریوں آپ نے دے دی اس نے کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ وہ بکریوں لے کر اپنے قبیلے میں جا کر کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر کا داری نہیں ہے میں نے ساری بکریوں مانگی انہوں نے ساری مجھے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال آیا مگر آپ نے کوئی آلی شان گھر نہیں بنایا آپ نے کوئی کاروبار سٹنی کیا ہوگی کاروباروں کی جاں ساری بکریوں میرا